حدیث پانک میں جو لوگ اپنے چہروں کو بدلتے ہیں اور چہروں میں تغیر کرتے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہے علیہم لعنت اللہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے مثال کے طور پر جسم کے کسی حصے کے اوپر ٹیٹو بنوانا کھیلاریوں کو لوگ دیکھتے ہیں ٹیلی ویزن پر پورا جسم کالا کیا ہوا ہے اس میں ڈیزائنیں بنائی ہیں ترہ ترہ کی اس کو ٹیٹو بنانا کہتے ہیں حرام ہے حدیث میں فرمایا ہے پہلے عورتیں خالی بنواتی تھی لیکن اب مرد بھی بنواتے ہیں عورتیں تو بنواتی ہیں اور عورتیں ٹیٹو بنواتی ہیں شرمگا کے اوپر یعنی جسم کھولنا پڑتا ہے غیر مرد کے سامنے اور شرمگا پر وہ بیٹھ کر ڈیزائن بناتا ہے اور یہ ڈیزائن ایسی ہوتی ہے کہ کسی کیمیکل سے جب تک چمڑا نہ ادھیڑ دو وہاں تک وہ نکلتی نہیں ہے اب اللہ نے ہم کو کتنی حسین چمڑی دی ہے کتنی اچھی سکین دی ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہمیں پسند نہیں ہے اگر یہ ٹیٹو بہت پسندیدہ ہوتا تو اللہ بنا کے بھیجتے ہم کو ہمارے جسم پر پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ٹیٹو کہ بھئی یہ پیدا ہو جب سے اس کو ٹیٹو دے دو لیکن اللہ نے نہیں دیا جو خوبصورت معلوم ہوتا ہے وہ قدرتی طور پر جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے ٹیٹو سے آدمی خوبصورت نہیں لگتا بلی سے زیادہ بزدل ہے اور شیر کا ٹیٹو بناتا ہے بزدلی کا عالم یہ ہے کہ دیکھتے ہی بھاگتا ہے اور سینے کے اوپر شیر کا جو ہے ٹیٹو بنوایا ہے تو فرمایا ٹیٹو بنانا منہ ہے اور خالی بنانا منہ نہیں جو بنا رہی ہے اس پر بھی لانت اور جو بنوا رہا ہے اس کے اوپر بھی لانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان کے اوپر